اس پاکستانی ہواباز کی بہادری کا بھارت نے بھی اعتراف کیا سکارڈنیڈر سرفراز احمد رفیقی نے 6 ستمبر 1965 کو اپنے ساتھیوں کے حمراہ بھارت کے علاقے حلوارہ پر حملہ کیا تھا سکارڈنیڈر سرفراز احمد نے حملے کے دوران بھارتی فضائیہ کے ہنٹر تیارے کو مار گرائیا جس کے بعد ان کے تیارے کی گنز جیم ہو گئیں اس حملے سے پانچ دن پہلے سکارڈنیڈر سرفراز نے چم جوریا کے مقام پر بھارتی حملہ ناکام کیا جس میں انہوں نے دو بھارتی فضائیہ کے تیاروں کو تباہ کیا سکارڈنیڈر سرفراز کو اپنے کورس میں سب سے بہترین ہواباز ہونے کا ایوارڈ ملا اپنی اسکری خدمات کے دوران انہیں نے دو سال برطانیہ میں بھی گزارے سکارڈنیڈر سرفراز احمد ایسے دلیر شخصیت کے مالک تھے کہ ان کے دوران جنگ شہادت کے بعد پاک افواج بلخصوص پاک فضائیہ میں ملکی دفاع کا جذبہ اور پختہ ہو گیا سکارڈنیڈر سرفراز احمد رفیقی شہید کو ان کی خدمات اور بہادری پر ستارہ جرت اور حلال جرت عطا کیا گیا ستارہ جرت اور حلال جرت عطا کیا گیا